تاگ ٹی وی اپٹیٹس یو اپٹیٹس یو اوٹ کرونا سچویشن این کانیدا این اراؤنڈ دہ گلوب ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی این اردو اونلی ایٹ تاگ ٹی وی سینئی ایران حکام نی اکرین کا تیارہ گرانے کا فیصلہ کیا کانیڈا کی جانب سے حتمی رپورٹ تیار کر لی گئی ایران نے رپورٹ کو سیاسی قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا کانیڈا میں نفرت پر مبنی واقعات ہم نہ سکے چاکو بردار شخص نے دو مسلمان خواتین کے ہجاب کھینچ کر پھینک دئیے حملے میں خاتون زخمی ہو گئی جسے اسپطال منتقل کر دیا گیا کانیڈین صوبے اونٹیریو میں کو پابندیوں میں مزید نرمی کر دی جائے گی صوبائی حکام کا کہنا ہے کہ صوبے کو دوبارہ کھولنے کا دوسرا مرحلہ شروع کر رہے ہیں صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے پابندیوں میں مزید نرمی کر سکتے ہیں کانیڈا بھر میں کورونا وارث کے پھیلاؤں میں معمولی کمی مربھر میں کورونا کے مریضوں کی مشموعی تعدا 14,11,634 تک جا پہنچی اونٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعدا سب سے زیادہ ہے امریکہ کی انخلاق کے بعد بھی 650 فوجی افغانستان میں رکھنے کی منصوبہ بندی افغان طالبان نے طاقت کے زور پر حکومت بنائی تو تسلیم نہیں کریں گے امریکہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ افغانستان کی صرف وہ حکومت قانونی ہے جسے عوام نے چنا ہے امریکہ میں بارہ منزل امارت گرنے سے ایک شخص ہلاک 130 یونٹس پر مشتمل اس امارت کا نفس حصہ گر گیا امارت گرنے کی وجہہ سامنے نہیں آسکی دنیا بھر میں کورونا وارث سے متاثر افراد کی تعداد 18 کروڑ 8,33,446 تک جا پہنچی موزی وارث سے اموات 47,17,623 ہو گئی کورونا وارث کی بھارتی قسم دنیا کے 11 ملکوں تک پھیل گئی ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ پر آرڈر کریں www.greenish.com کینیڈا نے ایران میں یوکرین کا تیارہ گرائے جانے کے معاملے کی حتمی ریپورٹ جاری کر دی تاہم ایران نے اس ریپورٹ کو سیاسی قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا نے ایران میں یوکرین کا تیارہ گرائے جانے کے معاملے کی حتمی ریپورٹ تیار کر لی غیر ملکی میڈیا کے مطابق یوکرین کا تیارہ مار گرائے جانے کے معاملے پر کینیڈا کی جانب سے تیار کی جانے والی حتمی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کے تیارے کو گرائے جانے کا پیسلہ سینئر ایرانی حکام کی جانب سے کیا گیا کینیڈین فرانسک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران نے تیارے کے معاملے پر کچھ خدشات کو بھی نظرانداز کیا جس کے نتیجے میں واقعہ پیش آیا رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ایرانی حکومت تیارہ گرائے جانے کے معاملے پر مناسب وضاحت دینے میں بھی ناکام رہی ایران کے نائب وزیر خارجہ بانالاقوامی اور قانونی امور کا کہنا ہے کہ قانونی نکتہ نظر سے کینیڈا کے پاس کسی یک طرفہ یا ثواب دیدی رپورٹ کو چلانے یا اپنے دائرہ اختیار سے باہر ہوای حادثے پر کوئی تفسرہ کرنے کا اختیار نہیں ہے اگر کینیڈا کے ذریعے یہ انتہائی سیاسی اور غی قانونی سلوک معمول بن گیا تو تمام ممالک حتیٰ کے شہری ہوابازی کی سیند بھی اس کا سب سے بڑا شکار ہوگی ان کا کہنا تھا کہ ایران نے بینالاقوامی قوانین کے تحت اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا ہے اور ان پر عمل پیرا اور عمل درامت جاری رکھے ہوئے ہیں اس سے قبل جون کے آغاز میں ہی کینیڈا کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے ایران کی جانب سے متاثرین کے لیے ایک لاکھ پچاس ہزار امریکی ڈالر مالی امداد کے اعلان کو مسترد کر دیا تھا ترجمان کا کہنا تھا کہ متاثرین کے لیے مالی امداد سے زیادہ اہم انصاف ہے لیکن سب سے پہلے جہاز کو تباہ کرنے کے معاملے میں پیچھے چھپے سچ کو سامنے لانے کی ضرورت ہے کینیڈا میں اسلاموفوبیا کا ایک اور واقعہ پیش آ گیا چاکو بردار شخص نے دو مسلمان خواتین کے ہجاب کھینچ کر پھینک دیئے ایک خاتون زخمی ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں کینیڈا میں اسلاموفوبیا کا ایک اور واقعہ پیش آ گیا چاکو بردار شخص نے دو مسلمان خواتین کے ہجاب کھینچ کر پھینک دیئے ایک خاتون زخمی ہو گئی کینیڈا کے شہر سینٹ البرٹ میں چاکو بردار شخص نے دو مسلم خواتین کو دھکے دیئے ان پر نسلی جملے کا سے پھر ہجاب کھینچ کر نیچے گرا دیئے حملے میں ایک خاتون زخمی ہو گئی جسے اسپتال منتقل کر دیا گیا پولیس نے حملہ آور کا حلیہ بتاتے ہوئے اسے گرفتار کرنے میں آوان سے مدد کی اپیل کر دی شہر کی خاتون میر کیتھے ہیرن نے کہا ہے کہ اس طرح کے واقعات قطعی طور پر قابل قبول نہیں کینیڈا میں نفرت پھیلانے کے خلاف قوانین مصبوط بنانے کی ضرورت ہے آنٹیریو تیز جون کو اپنے دوبارہ کھولنے کے منصوبے کے اگلے مرحلے کی طرف بڑھے گا جس میں زیادہ تر ذاتی نگداش کی خدمات کو دوبارہ کھولنے کی اجازت ہوگی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں آنٹیریو تیز جون کو اپنے دوبارہ کھولنے کے منصوبے کے اگلے مرحلے کی طرف بڑھے گا جس میں زیادہ تر ذاتی نگداش کے خدمات کو دوبارہ کھولنے کی اجازت ہوگی جبکہ پچیس سے زائد افراد کے بیرون اجتماعات اور پانچ افراد تک درون خانہ اجتماعیہ تقریب کرنے کی بھی اجازت ہوگی کم از کم دو جولائے تک یہ صوبہ معیشت دوبارہ کھولنے کے منصوبے کے دوسرے مرحلے میں داخل نہ ہوتا لیکن حالیہ دنوں میں پریمیر ڈک پورڈ نے کہا تھا کہ ان کی حکومت عوامی صحت کے اشاریے میں تیزی سے بہتری لانے اور کیسز کی تعداد مسلسل کمی کے بنیاد پر معیشت دوبارہ کھولنے پر غور کرے گی اس اعلان کا مطلب یہ ہے کہ بیرونی سرگرمیوں کی ایک لمبی فہرست وقت کے ساتھ کینیڈا ڈے کے لیے دوبارہ شروع کر سکے گی جس میں بچوں کے لیے سمر کیم اور رابطے کے بغیر آؤٹڈور اسپورٹس شامل ہیں اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آؤٹڈور تفریحی پارکس اور وارٹر پارکس دوبارہ کھل سکتے ہیں اور بار اور ریسٹوران اپنے ڈائننگ ہال میں ایک میز پر چھے افراد کو بیٹھنے کی اجازت ہوگی جبکہ پہلے ایک وقت میں ایک ہی خاندان کے چار افراد کے بیٹھنے کی اجازت تھی واضح رہے کہ آنٹیریو میں کوویڈ نائنٹین کے تین سو واقعات کے اطلاع ہے صوبائی سہت کے عہدداروں نے آج دو سو چھانوے نئے کیسز کا اندراج کیا بودھ کے روز دو سو پچپن سے بڑھ کر لیکن ایک ہفتے قبل کی تصدیق شدہ تین سو ستر کیسز سے یہ تعداد کم ہے کینیڈا بھر میں کرونا وارس سے حلاقت اچھبیس ہزار ایک سو بانوے ہو گئیں جبکہ تیرہ لاکھ چھہتر ہزار اٹھانوے افراد سے احتیاب ہو چکے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وارس کے پھیلاؤں میں معمولی کمی دیکھنے میں آ رہی ہے ملک بھر میں کرونا کیسز چودہ لاکھ سے تجاوز کر گئے کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد چودہ لاکھ گیارہ ہزار چھ سو چونتیس تک جا پہنچی ہے جبکہ حلاقتیں چھبیس ہزار ایک سو بانوے ہو گئیں جبکہ تیرہ لاکھ چھہتر ہزار اٹھانوے افراد سے احتیاب ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وارس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ تیانتالیس ہزار تین سو پندرہ تک جا پہنچی ہے جبکہ حلاقتوں کی تعداد نا ہزار ننانوے ہے کینیڈا میں کرونا وارس کے سبب سب سے زیادہ حلاقتیں کیو بیک سوبے میں ہوئی ہیں جہاں کرونا وارس کے مجموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ چوہتر ہزار تین سو اٹھارہ ہے جبکہ صوبے میں کرونا وارس کے باعث ہونے والی حلاقتوں کی تعداد گیارہ ہزار دو سو دو تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں کیسز کی تعداد دو لاکھ سے تجاوز کر گئی صوبے میں دو لاکھ اکتیس ہزار چھ سو اکتالیس افراد کرونا وارس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ دو ہزار دو سو تیرانوے افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریڈش کالنبیا میں کیسز کی تعداد ایک لاکھ سینٹالیس ہزار تین سو چھالیس تک جا پہنچی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وارس سے ہونے والی حلاقتوں کی تعداد ایک ہزار سات سو سینٹالیس ہے امریکی اخبار کے مطابق انٹیلیجنس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکی افواج کے انخلاقے چھے ماہ کے اندر افغانستان میں حکومت گر جائے گی افغان تالبان کی حملے برک رفتاری سے بڑھ رہے ہیں اس حوالے سے مزید چانتے ہیں امریکہ کا کہنا ہے کہ اخوانستان میں تالبان نے طاقت کے زور پر حکومت بنائی تو تسلیم نہیں کیا جائے گا امریکی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ تالبان نے طاقت کے زور پر حکومت بنائی تو امریکہ تسلیم نہیں کرے گا اخوانستان کی صرف وہ حکومت قانونی ہے جسے عوام نے چنا ہے دوسری طرف امریکی اخبار کے مطابق امریکی انٹیلیجنس نے اخوانستان سے مطالق صدر جوزف بائیڈن کو نئی ریپورٹ پیش کر دی انٹیلیجنس ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکی افواج کے انخلاقے چھے ماہ کے اندر اخوانستان میں حکومت کر جائے گی افغان تالبان کے حملے برک رفتاری سے بڑھ رہے ہیں اکثر مقامات پر اخوان فوجی بغیر لڑے ہتھیار ڈال رہے ہیں جدید امریکی اسلحہ بڑی تعدہ میں تالبان کے ہاتھ لگیا ہے امریکی حکومت نے اخوانستان سے انخلاق کے بعد بھی چھے سو پچاس فوجیوں کو میزبان ملک میں موجود رکھنے کا فیصلہ کیا ہے خبر ایجنسی کے مطابق امریکی آفیشلز کا کہنا ہے کہ انخلاق کے بعد اخوانستان میں رہنے والے فوجی سفارتی عملے کو سیکیورٹی فراہم کریں گے اور ستمبر کے آخر تک کابل ائرپورٹ کے تحفظ کے لیے بھی سینکڑوں فوجی موجود ہوں گے ادھر اگوان صدر اشرف غنی نے اپنے وقت کے ہمراہ امریکی سینیٹرز کے ساتھ ملاقات کی ہے سینیٹرز میک کانن نے امید ظاہر کی ہے کہ صدر بائیڈن تالبان کی بڑھتی ہوئی پیش قدمی کے پیش نظر امریکی فوجیوں کے انخلاقیں تاخیر کر دیں گے امریکی شہر میامی میں امارت گرنے سے کم از کم ایک شخص ہلاک اور اکاون افراد ملبے تلے تبے ہوئے ہیں جنہیں نکالنے کے لیے امدادی کاروائیاں جاری ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکی شہر میامی میں امارت گرنے سے کم از کم ایک شخص ہلاک اور اکاون افراد ملبے تلے تبے ہوئے ہیں جنہیں نکالنے کے لیے امدادی کاروائیاں جاری ہیں برطانوی خبر رسائے ادارے کے مطابق ریاست فلوریڈا کے شہر میامی میں بارہ منزلہ امارت زمین بوس ہو گئی ہے جس کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک اور اکاون افراد ملبے میں تبے ہوئے ہیں میامی کے کمیشنر جوز ڈیاس کا کہنا ہے کہ قصوے سرف سائٹ میں واقعہ یہ امارت انیس سو اسی میں تعمیر کی گئی تھی ایک سو تیس یونٹس پر مشتمل اس امارت کا نصف حصہ ٹھہ گیا ہے اس امارت میں رہائش وزیر افراد سے تاحال کوئی رابطہ نہ ہو سکا ہے امدادی کارکنوں نے ملبے سے پینتس افراد کو زخمی حالت میں نکال کر اسپتال منتقل کر دیا ہے کمیشنر جوز ڈیاس کا کہنا ہے کہ ابھی تک امارت گرنے کی وجوہات سامنے نہیں آسکی ہیں دنیا بھر میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے چار لاکھ ساٹھ ہزار سزارت نئے کیسے سامنے آئے ہیں جبکہ نو ہزار نو سو سزارت کرونا مریض موت کے موں میں پہنچ گئے مسیح چاندتے ہیں اس ٹیپورٹ میں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا سے محفوظ نہیں کرونا کی تیسری لہر کے دوران مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جوالی ہے دنیا بھر میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے چار لاکھ ساٹھ ہزار سے زائد نئے کیسے سامنے آئے ہیں جبکہ نو ہزار نو سو سے زائد کرونا مریض موت کے موں میں پہنچ گئے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد اٹھارہ کروڑ آٹھ لاکھ تیتیس ہزار چار سو چھالیس تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے اموات انتالیس لاکھ سترہ ہزار چھے سو تئیس ہو گئی جبکہ سولہ کروڑ چوان لاکھ پینسٹھ ہزار نو سو انتالیس کرونا مریض صحت یاف ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے کیسے سر اسے اموات کے اعتبار سے دس سرے فہرس ممالک میں تیتیس کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک چھے لاکھ اٹھارہ ہزار چھے سو پیچی آسی افراد مات کے مو میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد تین کروڑ چوالیس لاکھ چونسٹھ ہزار نو سو چھپن ہو چکی ہے عالمی دارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ کرونا وائرس کی بھارتے قسم ڈیلٹا وائرینٹ دنیا کے گیارہ ملکوں تک پھیل چکی ہے ایک عرب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے تین لاکھ تیرانوے ہزار تین سو ارتیس حلاقتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ تین کروڑ ایک لاکھ چونتیس ہزار چار سو پینتالیس مریض سامنے آ چکے ہیں ترکی میں کرونا وائرس سے امواد اننچاس ہزار چار سو سترہ تک جا پہنچی ہیں جبکہ کیسز تیر اپن لاکھ تیرانوے ہزار دوسر ارتالیس ہو چکے ہیں برطانیہ میں کرونا وائرس کے باعث امواد کی تعداد ایک لاکھ اٹھائیس ہزار ارتالیس ہو گئی جبکہ کیسز کی تعداد چھالیس لاکھ چوراسی ہزار پانس سو بہتر ہو چکی ہے سعودی عرب اسی فیرس میں چوالیسوے نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل امواد سات ہزار سات سو تیس رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد چار لاکھ اٹھائیس ہزار تین سو نوے تک جا پہنچی ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے پھر وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹیک ٹی وی ٹیک ٹھیک ٹی وی type ڈیٹس کا About ٹیک ٹھیک ٹی وی